بھارت سے بہت محبت کرتا ہوں ہم امید کرتے کہ دیش کے پدان منطری جب پندرہ اگز کو جھنڈا کی رنگا لہرائیں گے تو علامہ فضلِ قیرابادی کا مولانا محمود الحسن کا حسین احمد مدنی کا مولانا کافی کا اشواق اللہ کا ذکر کریں گے بھارت میں اگر سب سے زیادہ کسی کی بے ذتی کی جاتی ہے تو وہ مسلمانوں کی بھارت میں اگر سب سے زیادہ کوئی غیر محفوظ ہے تو مسلمان ہیں بھارت میں اگر سب سے زیادہ کسی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو مسلمان ہیں ایک طرف ملک آزادی کا امرت مہت سے منا رہا ہے اور ہر گھر ترنگا مہم کے تحت لوگوں کو اپنے گھروں پر ترنگا لگانے کے لئے بیدار کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف اے آئی ایم آئی ایم صدر اسد الدین اویسی نے مرکزی حکومت پر سوال اٹھائے ہیں اویسی نے کہا ہے کہ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا بھی اہم رول رہا ہے لیکن آج وہ سب سے زیادہ غیر محفوظ ہے اس موقع پر اویسی نے پوچھا ہے کہ کیا پی ایم موڈی لالقلے سے ان کی قربانیوں کا ذکر کریں گے دراصل اویسی نے کالا پانی کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کالا پانی کا پہلا قیدی فضل حق خیر آبادی تھا شیخ الہند محمود الحسن کو مکہ سے غرفتار کیا گیا تھا اور تین سال انہیں مارٹا جیل میں رکھا گیا تھا اویسی نے کہا ہے کہ جھانسی کی رانی کو تو یاد کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ سینک کے انچارج خدا بخش ان کے خدمت کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے ایک خاتون جو ہمیشہ جھانسی کی رانی کے ساتھ رہا کرتی تھی اور کوٹک کی جنگ کے دوران شہید ہو گئے تھی اس کا نام منظر تھا وہ بھی ایک مسلم تھی اس کے علاوہ اویسی نے کہا ہے کہ بتخمیہ گاندھی کے لیے وفادار تھے وہ مہاتمہ گاندھی کے لیے کھانا بناتے تھے بتایا کہ وہ کھانا نہ گھائے اویسی نے کہا ہے کہ بھارت کی آزادی کے لیے شہید ہوئے پہلے صحافی محمد مولوی بکر تھے ان کا قتل انگریزوں نے کیا تھا عمر سبحانی اور اللہ بخش کو یاد کرو عمر سبحانی نے باپوں کو بلینک چیک دیا تھا اور دلی میں آزاد سمیلن کا آجن کرنے والے اللہ بخش نے دو راشت سدھاند کو ختم کر دیا تھا لیکن آج بھارت میں اگر کسی کو سب سے زیادہ نظرانداز کیا جا رہا ہے تو وہ ہیں مسلمان یہ خبر آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام کے ڈیجیٹل پلیٹ فارن پر شہباز کے ساتھ ایسی ہی اور جانکاری والے ویڈیوز کے لیے آپ بنے رہیے زی میڈیا کے ساتھ